موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوشہ جی اللہ فراثت آپ دیکھنے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فورک ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز جنگ پھیلنے کے اندیشوں کے بیچ سفارتی سرگرمیاں بائیڈن میڈلیسٹ کا دورہ کریں گے نتنیاہو شابداللہ اور سیسی سے ملاقات کریں گے پوٹین بیجنگ پہنچے دورے پر غازہ جنگ کے سائے کہا مسئلے کے سیاسی حل میں مدد کے لیے تیار ہیں اسرائیل پر لبنان اور غازہ سے حملے ساحلی پٹی میں بمباری بھی جاری جانباخت فلسطینیوں کی تعدا دو ہزار نو سو حماس نے اسرائیلی لڑکی کا ویڈیو جاری کیا تیل عبیب نے نفسیاتی جنگ قرار دیا میکرون نے کہا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے کیا اسرائیل نے زمینی آپریشن کا ارادہ چھوڑ دیا فوج نے کہا کچھ الگ کر سکتے ہیں اسرائیلی عہدداروں کو جرائم کے لیے جواب دے بنایا جائے غازہ بمباری فوری روکی جائے خامنائی نے کیا مطالبہ فلسطینی ریفیوجیوں کو جارڈن یا ایجپ بھیجنا ریڈ لائن ہے شا عبداللہ نے دی وارننگ کہا جنگ پھیلی تو ہر طرف تباہی مچے گی سپریم پورٹ نے گے کپلز کی شادیوں کو تسلیم نہیں کیا معاملہ حکومت پر چھوڑ دیا گیا کہا پارلیمنٹ میں قانون بنایا جائے ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں اسرائیل پر لبنان اور غازہ سے راکٹ حملے جاری ہیں جبکہ اسرائیل نے بھی غازہ پر بھیانک بمباری کی ہے لیکن اب تک زمینی آپریشن شروع نہیں کیا گیا ہے تناؤں سے بھرے اس ماحول میں عالم لیڈرز اسرائیل پہنچ رہے ہیں جن میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شامل ہے اسرائیل نے کل رات غازہ پر ہوائی حملے کی ہے جن میں اکھتر فلسطینی جانبہ حق ہوئے ان حملوں میں رفا اور خان یونس کو نشانہ بنایا گیا اس بات کو کنفرم کیا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن چار شمبے کو اسرائیل کا دورہ کریں گے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے حملوں سے خود کو بچانے کے اسرائیل کے حق اور فرض کی تائید کریں گے غازہ کی سخت ناکابندی کے درمیان ساحلی پٹی میں حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ایکسپورٹس نے بھیانک انسانی تباہی کی وارننگ دی ہے نورد غازہ سے ہزاروں لوگ ساؤت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے زمینی آپریشن کی دھمکی دی ہے کئی لوگوں کو راستے میں سڑکوں پر سوتے ہوئے دیکھا گیا پانی کی سپلائی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کئی لوگوں کو بیکریز کے باہر لمبی لمبی لائنوں میں روٹیاں حاصل کرنے کی کوشش میں دیکھا گیا اسرائیل نے ساٹھ اکٹوبر کے بعد سے کھانا پانی فیول بجلی سب بند کر دیا ہے غازہ میں ہر طرف ٹوٹی ہوئی امارتیں دیکھی جا رہی ہیں ہاسپٹلز زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہاسپٹلز میں دواؤں میڈیکل سامان جگہ اور سٹاف کی قلت ہے امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم بنجمی نتن یاہو سے کل ملاقات کریں گے امریکہ اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے غازہ میں انسانی تکلیفیں کم کرنے کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں سمجھا جارہا ہے کہ بائیڈن انسانی تکلیفیں کم کرنے کے بارے میں بھی باتشید کریں گے سہت کے عالمی دارے وچے نے وارننگ دی ہے کہ ایک انسانی بہران پیدا ہو رہا ہے جہاں ہاسپٹلز میں یعنی غازہ کے ہاسپٹلز میں سپلائی نہیں ہیں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اسرائیلی حملوں میں اب تک مرنے والے فلسطینیوں کی تعدہ دو ہزار نو سو ہو گئی ہے اب تک جنگ بندی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے غازہ اور ایجبت کے درمیان رفا کروسنگ بند ہے اسرائیل نے سات اکٹوبر کے حملوں کی بات کہا کہ وہ حماس کا نام و نشان مٹا دے گا اسرائیل میں ان حملوں سے چودہ سو سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے اس کے علاوہ حملوں کے دوران کئی لوگوں کو پکڑ لیا گیا تازہ خبروں میں کہا گیا کہ تقریباً دھائی سو اسرائیلی حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں جن میں کئی فوجی ہیں مغربی کنارے میں تناؤ ہوئے جہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے جواب میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں بائیڈن چارشنبے کو اسرائیل کے علاوہ جارڈن کا بھی دورہ کریں گی جہاں وہ غازہ کی انسانی مدد کے بارے میں بات چیت کریں گے وہ جارڈن کے دارالکمت امان میں شاہ عبداللہ کے علاوہ ایجپ کے صدر عبدالفتیل سیسی اور فلسطینی ایتھارٹی کے صدر محمد ابباس سے بھی ملاقات کریں گے ایجپ میں ہزاروں ٹن مدد پھسی ہوئی ہے جو کئی ملکوں نے بھیجی ہے لیکن اب تک یہ مدد غازہ پہنچائی نہیں جا سکی ہے لبنان کی وزر خاجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو لبنان اسرائیل سرحت پر چھیڑ خانیاں بند کرنی چاہیے وہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں وہ ترکی کے وزر خاجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جینرلسٹوں کے ایک عالمی تنظیم نے بتایا کہ سات اکٹوبر کے بعد سے ہم لو میں پندرہ جینرلسٹ ہلاک ہوئے ہیں ان میں گیارہ فلسطینی تین اسرائیلی اور ایک لبنانی جینرلسٹ شامل ہے فرانس کے ساتھ امنل میکرون نے کہا ہے کہ ہماس کے ساتھ قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں سرگرم باتچیت ہو رہی ہیں میکرون نے البانیا کے دارالحکومت کی رانامی یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ وہ کافی احتیاط سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ باتچیت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے میکرون نے کہا کہ ہم ہر گھنٹہ باتچیت میں پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں اس اشارہ ملتا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانے انسانی مدد بحال کرنے اور جنگ بندی کے لیے پردے کے پیچھے سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ایجپٹ اور جارڈن کافی ایکٹیو ہے اتوار کو فرانس کی وزیر خواہ جا کیترین کولونا نے ہماس کے حملوں میں فرانس کے کم سے کم انیس شہریوں کے ہلاک ہونے اور تیرہ لاپتہ ہونے کی تصدیق کی تھی سمجھا جا رہا ہے کہ لاپتہ لوگوں کو ہماس نے اپنی قید میں رکھا ہے ترکی کے وزیر خواہ جا حکام فیدان نے کہا ہے کہ ایجپٹ میں ہفتے کو غازہ کی صورتحال پر غور کے لیے کانفرنس بلائی گئی ہے اور نے بیروت میں لبنان کی وزیر خواہ جا عبداللہ حبیب کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی ترک وزیر نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک قیدیوں کی رہائی کے بارے میں ہماس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ غازہ جنگ کا اگلا مرحلہ بہت الگ ہوگا اسرائیلی فوج کے ترجمہ نے کہا کہ ہر کوئی زمینی آپریشن کی بات کر رہا ہے لیکن شاید یہ کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ نے کہا کہ اس مظرحلے پر غازہ میں انسانی بنیادوں پر کوئی سیس فائر نہیں ہوئی ہے اسرائیلی ترجمہ نے کہا کہ بندھکوں کے بارے میں ہماس کا ایک ویڈیو نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا ہے کہ اس نے لبنان سے انٹی ٹیک فائرنگ کا جواب دیا ہے ینایڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غازہ کی تمام ہاسپٹلز میں فیول چوبیس گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا ینایڈ نیشنز کی فلسطینی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ اس صورتحال کو بدلنا چاہیے ایران کی سپریم لیڈر سیدلی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیلی اہدداروں کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے لیے جواب دے بنانا چاہیے خامنائی نے فوری غازہ بمباری روکنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ صحیحیونی حکومت کے اہدداروں کے خلاف مقدمے چلانے چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر فلسطینیوں کے خلاف صحیحیونی حکومت کے جرائم برقرار رہے تو مسلمانوں اور مزاہمتی طاقتوں کو کوئی روک نہیں سکتا غازہ کی بمباری فوری رکنی چاہیے انہوں نے صدر بائیڈن کے دورے سے پہلے یہ رمار کیا حماس کی فوجی شاہ خلق اسام بریگیڈ نے ایک اسرائیلی قیدی کا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اکیس سالہ میاشیم نامی لڑکی کو دیکھا گیا ہے سمجھا جارہا ہے کہ سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران اس کا اغوا کیا گیا تھا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کا علاج کیا جا رہا ہے جس کے کندے پر چوٹ لگی ہے یہ لڑکی عبرانی زبان میں کہہ رہی ہے کہ میں غازہ میں ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں میرے خاندان ماں باپ بھائی بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں مجھے جل سے جل یہاں سے باہر نکالو حزباللہ نے کہا ہے کہ اس نے نورت اسرائیل میں ہنیتہ کی مقام پر اسرائیلی ٹائنکوں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان صرحت کے قریب میتولا یہودی بستی کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا میتولا کو فوجی زون قرار دیا گیا ہے بائیڈن کے چار شمبے کے دورے سے پہلے امریکہ کے سیکریٹری افٹیٹ انٹر نبلنکن نے دو بار اور وزیر دفعہ لائیڈ آسٹین نے ایک بار اسرائیل کا دورہ کیا ان دوروں سے اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کو کتنی اہمیت دیتا ہے امریکہ نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے دو جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے ہیں اور اس کی فوجی مدد بڑھانے کا اعلان کیا ہے اسرائیل کو امریکہ سے ہر سال تری پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کی فوجی مدد ملتی ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک دھاوے کی دوران ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا یہ واقعہ ہبران میں پیش آیا مارے گئے فلسطینی کی پہچان محمد ندال کی حیث سے کی گئی اسرائیلی پولس نے یہ بات بتائی کہ سات اکٹوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم سے پچپن آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان سے گھسنے والے چار فائٹرز کو ہلاک کر دیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے یورپی یونین کے لیڈرز غازہ اسرائیل جنگ سے پیدا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اس سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت یورپی کانسل کے صدر چارلز مایکل نے کی اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے یورپی یونین کی خاجہ پولسی چیف جوزف بورل نے ایران سے کہا کہ وہ غازہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنے اثر اور رسوخ کا استعمال کرے جوزف بورل نے ایرانی وزیر خاجہ حسین عمر عبداللہ یان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اس موقع پر انہوں نے غازہ میں انسانی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی جوزف بورل نے ایکس پر لکھا کہ یورپ کا نقطہ نظر بلکل صاف ہے وہ دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے اور سیویلینز کی حفاظت چاہتا ہے یہ ہر ایک کے حق میں ہے کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے ایران نے وارننگ دی ہے کہ جنگ پھیلنے کا خطرہ موجود ہے ایرانی وزیر خاجہ حسین عامر نے آئرلنڈ کے وزیر خاجہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ جلد سے جلد انسانی راستے دیے جائیں پانی کھانا دوائیں غازہ کے لوگوں کے لیے بھیجے جائیں ایرانی وزیر نے کہا کہ غازہ میں ہر دن تین سو سے سات سو فلسطینی جانبہ حق ہو رہے ہیں سیئیونی حکومت کو فوری دہشتگرد سرگرمیاں اور نسل کشی بند کرنی چاہیے امریکی کانگرس کے بعض ارکان نے غازہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے قرارداد پیش کی کئی ڈیموکریٹ ارکان نے اس قرارداد کی تائید کی جن میں رشیدہ طلیب اور الہان عمر بھی شامل ہیں قرارداد میں کہا گیا کہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے سیویلینز کو نشانہ بنانا عالمی قانون کی خلاف فرضی ہے چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ہماس لیڈر اسماعیل حانیہ کو یقین دلایا ہے کہ ملیشیا فلسطینی عوام کی اٹوٹ تائید جاری رکھے گا اور غازہ کو دوائیں اور کھانا بھیجنے کے لیے تیار ہے انور ابراہیم نے اسماعیل حانیہ سے ٹیلی فون پر باتشیت کے بعد یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ بمباری فوری رکنی چاہیے اور انسانی راستہ دینا چاہیے اسرائیلی پولس نے فلسطین کی ایک مشہور سنگر دلال ابو آمنہ کو گرفتار کر لیا ہے وہ اسرائیل میں رہنے والی فلسطینی شہری ہیں وہ نے نظارت میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی فاتح نہیں ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے وارننگ دی ہے کہ جنگ لمبی چل سکتی ہے اور لوگوں کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے وہ بلنکن سے ملاقات کے بعد خطاب کر رہے تھے انہوں نے امریکہ کو بڑا اتحادی قرار دیا اس موقع پر بلنکن نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے غازہ کی مدد کے بارے میں ایک منصوبے سے اتفاق کیا ہے یو این سیکیورٹی کانسل میں رشیان نے سیس فائر کے لیے قرارداد پیش کی لیکن اسے رد کر دیا گیا امریکہ نے الزام لگایا کہ رشیہ ہماس کی پردہ پوشی کر رہا ہے رشیہ نے سیکیورٹی کانسل میں قرارداد رد ہونے کے بعد مغربی ملکوں پر تنخید کی اسرائیلی وزیراعظم بنجام نیتن یاہو نے امریکہ کے سیکریٹری افٹیٹ بلنکن کے ساتھ وار کیابنٹ کی میٹنگ میں حصہ لیا اس سے پہلے نیتن یاہو نے پارلمنٹ سیشن میں شرکت کی جس وقت پارلمنٹ سیشن جاری تھا یوروشلم میں راکٹوں کی بارش کی گئی جس کے بعد پارلمنٹ کے ارکان شیلٹرز میں چھپ گئے ایسے ہی حملے تلعبیب میں کیے گئے ہماس نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہماس کے ایک لیڈر اسامہ مزینی کو حلاق کر دیا اسرائیلی ائر فورس نے ایکس پر لکھا کہ ہماس شورا کانسل کے چیف کو حلاق کیا گیا ہے جو قیدیوں سے متعلق معاملات کے انچارج تھے ہماس نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا غازہ کے قریب کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونچتی رہیں ایشکیلون میں بھی راکٹ حملے ہوئے اور سائرن کی آوازیں آئیں فرانس کے سطح ایمینل میکرون اسرائیل کا دورہ کریں گے ایسا ہی اعلان جرمنی کی طرف سے کیا گیا اور چانسلر اولاف شولز اسرائیل پہنچنے والے ہیں جارڈن کے شا عبداللہ نے کہا ہے کہ فلسطینی ریفیوجیوں کو جارڈن یا ایجپ نہیں بھیجنا چاہیے اور یہ ایک ریڈ لائن ہے ایسی پوزیشن ایجپ نے اپنائی ہے اسی لئے اب تک رفا کروسنگ کو سختی سے بند رکھا گیا ہے جارڈن کے شا عبداللہ نے وارننگ دی کہ میڈلیز تباہی کی دہلیز پر پہنچ سکتا ہے اسی لئے ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو دوسرے ملکوں میں پھیلنے سے روکنا چاہیے کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یگجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے بیلجیم میں پولس نے سویڈن کے دو شہریوں کو حلاق کرنے کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا تعلق غازہ جنگ سے ہے لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں اس حملے میں جو بروسلز میں کیا گیا دو ساکر فینس کو گولی ماری گئی ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ کی شکاگو ریاست میں ایک مالک مکان نے بے رہمی سے ایک فلسطینی بچے کو چاکو گھومپ کر حلاق کر دیا اور اس کی ماں کو زخمی کیا رشیہ کے صدر ولادمیر پوٹین چائے نہ پہنچے جہاں وہ صدر زی جنپنگ سے ملاقات کر رہے ہیں یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ چل رہی ہے یہ دورہ پہلے سے تیشدہ ہے لیکن اس دورے کا ایجنڈا حماس اسرائیل جنگ کی وجہ سے پھیکا پڑ چکا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ زی اور پوٹین میڈلیز کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں پوٹین نے کہا کہ وہ اسرائیل فلسطین مسئلے کو سفارتی اور سیاسی طور پر حل کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں لوٹتے ہیں انڈیا سپریم کورٹ نے ایک ہی جنس کی شادیوں کو تسلیم نہیں کیا ہے اور یہ معاملہ مرکزی حکومت پر چھوڑ دیا ہے جو جو نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ ایک ہی جنس کے جوڑوں کے مسائل پر غور کے لیے ایک کمیٹی بنائے جن میں راشن کارٹ پینشن گریجویٹی ویراست جیسے معاملات کا احاطہ ہونا چاہیے مرکز نے تین میں کوئی عدالت میں بتایا تھا کہ وہ کیابنٹ سیکریٹری کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائے تاکہ ایک ہی جنس کے جوڑوں کی مسائل کا جائزہ لیا جا سکیے جو شادی کے بغیر ایک ساتھ رہتے ہوں بنچ نے تین دو کے اکثریتی فیصلے سے گود لینے کے بارے میں اپنی رائے دی چیف جسٹس ڈی وائی چندر چور جسٹس ایس کے کال نے ایسے جوڑوں کے گود لینے کے حق کو تسلیم کیا لیکن جسٹس رویندر بھٹ جسٹس پی ایس نرس ایما اور جسٹس ہیما کوہلی نے اس سے اختلاف کیا چیف جسٹس نے کہا کہ ہر ایک کو لائف پارٹنر چننے کا حق ہے چیف جسٹس نے مرکز کی اس دلیل سے اتفاق نہیں کیا کہ شادی میں برابری اربن اور ایلیٹ نظریہ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت سپیشل ماریج ایکٹو ختم نہیں کر سکتی بنچ نے خیال ظاہر کیا کہ شادی بنیادی حق نہیں ہے اس سلسلے میں پارلمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں جنگ پھیلنے کے اندیشوں کے بیچ سفارتی سرگرمیاں بائیڈن میڈلیسٹ کا دورہ کریں گے نتنیاہو شابداللہ اور سیسی سے ملاقات کریں گے پوٹین بیجنگ پہنچے دورے پر غازہ جنگ کے سائے کہا مسئلے کے سیاسی حل میں مدد کے لیے تیار ہیں اسرائیل پر لبنان اور غازہ سے حملے ساحلی پٹی میں بمباری بھی جاری جانباخ فلسطینیوں کی تعدہ دو ہزار نو سو ہماس نے اسرائیلی لڑکی کا ویڈیو جاری کیا تل عبیب نے نفسیاتی جنگ قرار دیا میکرون نے کہا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے کیا اسرائیل نے زمینی آپریشن کا ارادہ چھوڑ دیا فوج نے کہا کچھ الگ کر سکتے ہیں اسرائیلی عہدداروں کو جرائم کے لیے جواب دے بنایا جائے غازہ بمباری فوری روکی جائے خامنائی نے کیا مطالبہ فلسطینی ریفیوجیوں کو جارڈن یا ایجپ بھیجنا ریڈ لائن ہے شاہ عبداللہ نے دی وارننگ کہا جنگ پھیلی تو ہر طرف تباہی مچے گی سپریم پورٹ نے گے کپلز کی شادیوں کو تسلیم نہیں کیا معاملہ حکومت پر چھوڑ دیا گیا کہا پارلیمنٹ میں قانون بنایا جائے یہ تھی آج کی خبریں فجرل افراسل کو دن کی اجازت اور اپنا بے حد بے خیال ہوتے اللہ موسیقی